اب خبر پونے کی بھاپر گڑنش نکر علاقے میں ایک فیکٹری میں بھیشن آگ رہ گیا آگے اتنی بھائی نک تھی کی پورے علاقے میں افرہ تفری مچ گئی کہ دھماکے سنے گئے ہر دھماکے کے ساتھ آگے لپٹے بھی آسمان چھوٹی بھی دکھائے دیں اس حالات پر خابو پانے کے لیے اپنی شمندل کے آٹھ گاڑیاں موقع پر تینات کرنے پڑ گئے اب خبر دلی سے سٹے گروگرام کے جہاں پر دو یوکھ ویل بنانے کے چکر میں اپنی کار میں سوار ہو کر نوٹ اڑاتے نظر آئے انہیں نہ تو ٹرافک نیموں کا خیال رہا نہ ہی خطرے کا دلی کے رہنے والے دونوں یوکھوں نے ویل بنانے کے لیے یہ سب کیا ہے ویڈیو انسٹاگرام پر انہوں نے اپلوڈ کیا تھا بیرال پولیس نے دونوں کو ہی حراست میں لے لیا اگلی خبر بریلی سے جہاں پر مسلم راست کا راگل اپنے والے مولانا توقیر رضا کو پولیس نے نظر بند کر دیا ہے اور ساتھ ہی بریلی سے دلی کوچھ کرنے والے تھے واج اور اس سے پہلے ہی یوپے پولیس نے بہتر گھنٹوں کے لیے انہیں نظر بند کر دیا ہے ان کے آواز کے باہر پولیس والوں کے تیناتی کر دی گئے ہیں ڈی ایم نے آدیش دیا دارہ سو ایک سو چو والیس رکھا دی گئے ہیں ادھر ساتھ بھی پراشی نے توقیر رضا پر حملہ بولا ہے اور کہا ہے کہ وہ دنگائی اور دیشت رو ہی ہیں دو دن پہلے آسکر میں ہندوستان کا نام روشنگر فلم آر 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 کی ٹیم سودیش لوٹی بیترات ہیدراباد ایئرپورٹ پر اپنیتا جونئر ایئنٹی آر لوٹے ان کے ساتھ کولیوگرافر فریم رکشت بھی تھے ایئرپورٹ پر ان کے سواگت کے لئے ان کے فانس بھیڑ امر پڑے اوارڈ جتنے کے بعد جونئر انٹی آر نے دیش واشیوں کو سبکامنا ایدی پیار دیا اور تھنیواد کہا گجرات کے بلسٹر میں کامیکل فیکٹر میں زبردست آگ لگے یہ حادثہ واپی جی آئی ڈی سی کے کامیکل فیکٹری میں ہوا آگ لگتے ہی پورے علاقے میں افرات تفری مچ گئے آگ کے شوری آسمان چھونے لگے حالات دیکھ آب ہو گئے کچھ دیر میں دمکل کی گاڑیاں موقع پر پہنچی آگ بجھانے کا کام شروع ہوا جس کے بعد کئی بھنٹوں کے بعد آگ بجھانے میں کامیابی ملسے بیترات مومبائی کے لالبا کے علاقے میں اسپک سنسنے پھیل گئے جب ایک عمارت کی پہلی منزل میں ستھت ایک فلات میں مہیلا کی لاش برامت ہوئی مدرک کا نام بینہ جائن تھا جانکاری کے مطابق بیتی رات مدرک مہیلا کے بھائی اور بھتیجے نے گمشودگی کی رپورٹ درج کروائے اور اسے شکیات پر پولیس نے جات شروع کی گھر کے تلاشی لی تو باگ میں بند لاش برامت ہوئی اس ماملے میں پولیس نے مہیلا کی بیٹی کو حراسط میں لے کر پوچھتا شروع کر دی ناؤگری کے بدلے زمین گھوٹالے میں آج لالو پسات یادب رابڑی دیبی اور میسہ بھارتی کی دلی کی عدالت میں پیشی ہیں ناروپیوں کا بھی پیش ان کو بھی پیش ہونا ہے وہیں تیجس بھی عدال کی مشکلیں بڑھتے دکھ رہے ہیں سی بی آئی کے سمبن کے بعد بھی وہ آپ تک پوچھتا شکلے پیش نہیں ہوئے لالو پریوار سی بی آئی کے رڈار پر ہے ماملہ آئی آئی آئر سی ٹی سی گھوٹالے کا ہے وہی گھوٹالہ جس کے تحت نوکری کے بدلے مہنگی زمینے کوڑیوں کے بھاو لالو پریوار کے نام کر دی گئے اس ماملے میں پورو ریل منتری لالو یادب آج دلے کے راؤزوینی کوٹ میں پیش ہونے والے ہیں پورو مخلے منتری رابڑی دیوی اور ان کی بیٹی میسہ بھارتی کو بھی ادالت نے پیشی کے لیے سمن بھیجا ہے اس ماملے میں کل سولہ ہاروپی ہے سی بی آئی نے سبھی کے خلاف پچھلے سال اکٹوبر میں ہی کوٹ میں چارٹ شٹ فائل کر دی تھی اب ادالت سبھی پر آروپ تیہ کرنے والی ہے اس ماملے میں پچھلے ہفتے ہی لالو یادب اور رابڑی دیوی سے سی بی آئی لمبی پوچھتاچ کر چکی ہے جانچ اجنسی کے مطابق اب اور پوچھتاچ کے ضرورت نہیں ہے یہ ماملے 2004 سے 2009 کے بیچ کا ہے تب لالو یادب ریل مندری تھے آروپ ہے کہ اس سمیں باغیر کسی ویقیابن کے کئی لوگوں کو ریلوی میں چطور تھر شرین کی ناوکری دی گئی اس کے عوض میں زمین لی گئی کروڑوں کی زمین کوڑیوں کے بھاو لالو پریوار کو دی گئی اس ماملے میں تیجسوی بھی گھرے ہیں سی بی آئی نے منگلوار کو انہیں حاضر ہونے کے لیے تیسرا سمن بھیجا تھا لیکن وہ سوال جواب کے لیے نہیں آئے اب لالو رابڑی میسہ بھارتی اور آنے آروپیوں پر ہونے والے کوٹ کے سروایے کا انتظار ہے ڈلی سے مونیش پانڈے کے ساتھ آج تک بھی رو پیار ویدھان سبحاب میں وجہ ستر کے دوران کل مائک توڑنے والے بی جے پی ویدھائک کو لے کر سیاستہ تیز ہو گئے ہیں انہیں سپیکر نے دو دنوں کے لیے سدن سے نرمبت کر دیا ہے بی جے پی ویدھائک نے سببائی دیا ہے کہ انہوں نے مائک نہیں توڑا لکھیندر پاسپان نے بھی کہا کہ دلیتوں کے ساتھ اتھیا چاہ ٹھیک نہیں ہے اس کاروائی کو لے کر بی جے پی میں ناراضد کی ہے فیصلے کے غلا بی جے پی ویدھائک کا سدن کے باہر دھانے پر بیٹھ گئے تھے اب آدم ادھر پردیش کی مکیمتری شفرہ سنگھ چوہن نے کہہ دیا ہے کہ مافیاں اور گنڈا گردی کرنے والوں کے خلاف بلڈوزر چلتے رہیں گے ہاں ہم نے بلڈوزر چلائیں ہاں ہم نے چلائیں بلڈوزر اور آئے سدن کے ماتم سے میں سرکھانا چاہتا ہوں مافیاں پر بلڈوزر چلیں گے دورا چاہیوں پر بلڈوزر چلیں گے گنڈا گردی کرنے والوں پر بلڈوزر چلیں گے عباد گرنڈر کے ہاں ویری کے جہاں پر ہندوز سنگھٹنوں کے بائی خویلی کے دوران پتھراؤں کی باندرت ہوئی ہنسہ بھڑک نے بڑھگانے کی کوشش کی گئے دوسرے سمدھائے کے لوگوں پر عاروپ ہے اس پتھراؤں کے بعد لوگوں کا حصہ پھوٹ پڑا جب آپ نے بھیڑ نے دوسرے سمدھائے کے دانمک سانوں اور کچھ گھروں پر پتھراؤں کیا پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں کچھ اپدربی حراست میں لے گئے اور فیلال خالات وہاں قابو میں ہیں شدیزگھڑ کے درگ میں کچھ لڑکیوں کے بیچ میں پیسو کے لے کر لیندین کو لے کر مارکٹ شروع ہو گئے مارکٹ کے دوران لڑکیوں نے ایک دوسرے کے شرر پر مرچ پاودر ڈال دیا آس پاس کے لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہیں آئے مانے نہیں خبر ملی تو پولیس موقع پر پہنچی اور کچھ لڑکیوں کے خلاف پیپائیا درج کر دی اب خبر دیش کے غرب کے گلد گیاڑیوں نے چھوٹی رینج بالے ائر ڈیفنس سسٹم مسائل کا پریکشنڈ کیا چاندھ پور میں لگا تھا دو پریکشنڈ کامیاب رہے ٹارگٹ کو مسائل نے انٹرسپٹ کیا اور سبھی لکشوں کے پورا کیا